بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہ رہا تھا کہ آپ سب دوستوں کو بتا دوں کہ کل کے خان صاحب کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا اور میں چاہتا تھا کہ اس پہ جو حقائق ہیں وہ سارے لوگوں کے سامنے آ جائیں خان صاحب نے اس میں ذکر کیا کچھ میری زمین کا کہ وہ زمین جو ہے وہ میں ان سے کوئی لیگلائز کرانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے ان کے میرے ساتھ اختلاف ہو گئے یا میرے ان کے ساتھ اختلاف ہو گئے پہلی بات تو میں کٹیگوری کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ دوزار دس سے دوزار اٹھارہ تک میں عمران خان کے ساتھ تھا اور جب میں دوزار دس میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا یہ سوسائٹی میرے پاس حصد بھی موجود تھی اور یہ سوسائٹی میں نے خریدی تھی کیونکہ دوزار دس میں بھی میں اپوزیشن میں تھا اور اس وقت بھی مجھے کوئی نو سی نہیں دیتا تھا کوئی اپروول نہیں دیتا تھا تو میں نے ایک اپروول کے ساتھ ایک سوسائٹی خریدی تھی جس کی اپروول میرے سے جو پہلے مالکان ہیں انہوں نے حاصل کیے ہوئے تھے اور دوہزار دس سے لے کے آج تک دوہزار بائیس تک وہ سوسائٹی میرے پاس مجود ہے اور اسی میں اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے خان صاحب وہاں پہ تشریف لائے چکی ہیں میرے والد صاحب کی جب وفات ہوئی تو اس کی تدفین پہ خان صاحب وہاں پہ تشریف لائے تھے اس لئے انہوں نے وہ سوسائٹی اس وقت بھی اور اس کے علاوہ بعد میں بھی کئی دفعہ دیکھی ہے اور اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ دوہزار دس میں میں نے عمران خان کا ساتھ اس لئے دینا ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب نے وزیراعظم بننا ہے اور اس کے بعد میں نے وہاں پہ تین سو اکڑ زمین خریدنی ہے اور اس کو بعد میں لیگلائز ان کے لئے کرانا ہے تو بہت ہی میرا اس کا مطلب ہے میرا ویجن کو بہت ہی دور کا ہے کہ میں آٹھ سال دس سال پہلے ہی مجھے پتہ لگیا تھا کہ یہاں پہ تین سو اکڑ زمین خریدوں گا اور اس دن عمران خان وزیراعظم ہوں گے جن سے میں یہ جا کے لیگلائز کرواؤں گا حقائق یہ ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ تین سو اکڑ نہیں ہیں میرے پاس سوسائٹی میں تین ہزار اکڑ سے زیادہ زمین موجود ہے اور خان صاحب جس تین سو اکڑ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ اس کا سٹیٹس تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ میں نے وہاں پہ زمین کوئی جو ہے وہ ایکوائر نہیں کرائی میں نے وہاں کے لوکل زمین داروں سے زمینیں خرید دی ہیں اور وہ تین ہزار اکڑو یا دس ہزار اکڑو اس میں سے ایک انچ زمین بھی جو ہے وہ سرکاری نہیں ہے وہاں نہ ہی کوئی شاملات ہے اور نہ ہی وہاں کوئی سرکاری کوئی ایک کنال بھی موجود ہے تو اس لیے وہاں پہ ساری زمین جو ہے وہ لوکل زمین داروں سے خرید گئی ہے اور مارکٹ ریٹ پہ خرید دی گئی ہے اور ان کی منشاہ اور مرضی کے مطابق خرید دی گئی ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو زمین جس کی وہ بات کر رہے ہیں یہ زمین اب روڈا کے انڈر آ گئی ہے جو کہ عمران خان صاحب نے بنوائی ہے روڈا اور یہ روڈا وہ ہے جس نے لوگوں سے زمین ایکوائر کی اثرکاری ریٹ پہ جو کہ چند لاکھ روپے کے گیز خریدی گئی ہے اور بعد میں اپنے من پسند جو ڈیولپرز ہیں ان کو یہ بانٹی گئی ہے وہ جو من پسند ڈیولپرز ہیں ان میں کون کون شامل ہیں ان میں کن کی لوگوں نے مفاد لیا ہے اور ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے اب اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے کیا اس میں وہ ڈیولپر بھی شامل ہیں جن کے پاس میڈم فرہ جو ہیں وہ دبائی میں جا کے مقیم تھی جن کے جاز کے اوپر وہ پھرتی رہی ہیں اور جس کے قریبی روابت کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق بنا میرا خیال میں ساری چیزیں اب لوگوں کے تک پہنچنی چاہیے یہ تین سو اکڑ آرازی کے بعد اب یہ بھی خان صاحب کو بتانا پڑے گا کہ وہ جو ارازی روڈا میں دی گئی جو کہ لوگوں سے سرکاری زمین سرکاری ریٹ پہ خریدی گئی پرائیوٹ زمین اور اس کے بعد اس کو پرائیوٹ ڈیولپرز کو دے دی گئی وہ پرائیوٹ ڈیولپرز میں کون کون شامل ہیں کیا جو آپ نے ال ڈی اے کا وائس چیئر میں لگایا تھا اس کے رشتہ داروں کو جو کہ ایک الگ سے آوزنگ سوسائیٹی کے مالک ہیں کیا ان کو بھی ان میں دس میں شامل کیا گیا ہے اور اگر کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے اور آپ نے کن کن لوگوں کو اس کے اندر مفاد دیا ہے اس کے اندر کیا علیم خان بھی شامل ہے اور اگر علیم خان شامل ہے تو آپ بتائیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور پروجیکٹ جس میں آپ کا ایک بزنس ڈسٹرکٹ بھی ہے کیا اس کی خرید و فروخت میں بھی علیم خان شامل ہے تو اس کا نام بھی بتایا جائے اور اگر علیم خان شامل نہیں ہے تو کون کون شامل ہے آپ نے جو پروجیکٹ بنائے جو بڑے عوام کی فلا کے لیے تھے جس میں سے سرکاری ریٹ پہ آنے پانے لوگوں سے زمین ایکوائر کی گئی وہ زمین کیوں ایکوائر کی گئی ان لوگوں سے مارکٹ ریٹ پہ کیوں نہیں خریدی گئی اور وہ مارکٹ ریٹ پہ خرید کے آپ نے اس کے اوپر شاپنگ مالز بنائے آپ نے اس کے اوپر پلازے بنائے آپ نے اس کے اوپر گولف کورسز بنائے اگر خان صاحب آپ وہ زمین کے اوپر پلازہ بنا سکتے ہیں تو وہ اس کی زمین کا سٹیٹس گرین ہے لیکن آپ کا پلازہ بن سکتا ہے انڈر روڈا آپ کا شاپنگ مال بن سکتا ہے آپ کے گولف کورسز بن سکتے ہیں آپ کے گھر بن سکتے ہیں علیم خان کی سسائٹی نہیں بن سکتی کیوں ذرا جواب دینا پسند کریں گے اگر اس کا سٹیٹس گرین ہے تو صرف علیم خان کے لیے گرین ہے روڈا جب اس کے اوپر ڈیولمنٹ کر رہی ہے روڈا جب اس کے اوپر پروجیکٹ بنا رہی ہے تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ براؤن کیسے ہو جاتا ہے اور علیم خان کے لیے گرین کیوں ہو جاتا ہے خان صاحب جس دن آپ میرے پاس آئے تھے اپنے جلسے کے لیے پیسے مانگنے میں آپ کے گھر نہیں گیا تھا آپ میرے گھر آئے تھے میاں محمود الرشید اور فرید الدین صاحب کو ساتھ لے کے اور میں جس دن دو ہزار دو میں خلف لینے گیا تھا جب میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تھا تو خان صاحب میں جس گاڑی پہ گیا تھا آج بھی اس کا بہترین موڈل میرے پاس موجود ہے میں جس گھر میں رہتا تھا آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں میں نے اپنی سیاست میں سے لگائے ہی ہے کمایا کچھ نہیں ہے اور اگر آپ سے زیادہ اس کو کون جانتا ہوگا کہ جس دن پی ٹی آئی پہ برا وقت آیا جس دن کوئی مشکل دن آیا اس دن سب سے پہلے کون آپ کے پاس آیا اور پی ٹی آئی کے ایک ایک جلسے سے لے کے ایک ایک دھنے سے لے کے ہر مشکل وقت میں آپ کے لیے کیا میں اس لیے کھڑا تھا کیونکہ دو ہزار اٹھانہ کے بعد آپ نے ایک دن وزیر عظیب بننا تھا اور میں نے اس میں سے تین سو اکڑ کرال زمین جو ہے تین سو اکڑ ارازی جو ہے وہ آپ سے میں نے اس کا سٹیٹس تبدیل کرانا تھا بس آپ کو یہی الزام ملا علیم خان پہ لگانے کے لیے تو خان صاحب میرے خیال میں ہم سب کی عزت اسی میں ہے کہ آپ بھی عزت و اترام سے میرا نام لیں تاکہ میں بھی اسی طرح آپ کا نام جو ہے وہ عزت و اترام سے لیتا رہوں اگر آپ میرے بارے میں بولنا شروع کریں گے اور مجھ بھی الزام لگائیں گے تو چپ میں بھی نہیں رہنے والا اور پھر جب ہم نے ایک دوسرے کو بارے میں بولنا شروع کیا تو میرے خیال میں اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کا شاید نقصان ہی ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ میں نے بھی اتنے دن سے اپنا مو بند رکھا ہوا تھا میں بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی باتیں جو ہیں وہ دل کی دل میں ہی رہ جائیں لیکن اگر آپ کھلوانا چاہتے ہیں تو پھر ساری کھلنی چاہیے اور پھر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ آئیں کسی چینل پہ بیٹھیں ساتھ مجھے بھی بٹھائیں ساتھ جنگیر ترین کو بھی بٹھائیں اور پھر لوگوں کے سامنے سچ بولتے ہیں ہم تینوں پھر پتہ لگے آپ کا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے اور ہم کیا کہہ رہے تھے آپ کا کیا موقف تھا ہمارا کیا موقف تھا جس دن چائیں جس جگہ چائیں جس چینل پہ چائیں جتنے گھنٹوں کے لیے چائیں آئیں پروگرام کرتے ہیں ذرا عوام کو پتہ تو لگے کہ اصل چہرہ کیا ہے علیم خان کا چہرہ کیا ہے عمران خان کا چہرہ کیا ہے اور جنگیر ترین کا چہرہ کیا ہے کتنے کو مفاد لیے ہیں میں نے آپ سے آپ کو یہ بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ میں نے کتنے مفاد لیے تھے آپ کے جو میں آپ کے ساتھ دس سال لگا رہا آپ نے مجھے آخر میں صرف میرا جو مول ہے وہ یہ لگایا کہ میں نے تین سو اکڑ زمین جو ہے وہ آپ سے اس کا زمین کا سٹیٹس تبدیل کرانا تھا جبکہ میرے پاس خان صاحب اس وقت ساری زمینوں شاید دس ہزار اکڑ سے بھی زیادہ ہے تو مجھے آپ کی تین سو اکڑ زمین کے لیے آپ کے ساتھ میں نے دس سال لگائے دن رات مینت کی کوشش کی مینت کی اور آپ نے آخر میں مجھے تین سو اکڑ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیا مجھے تو بہت شرم آئی کہ میری ساری جتنی مینت تھی اور جتنی ساری کوشش تھی اس کا آپ نے یہ مول لگایا میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج بھی آپ لوگوں کو اصل چیرے دکھائیں اصل بات بتائیں آپ نے لوگوں پہ پہلے کہا کہ سازش ہوئی تھی امریکہ نے سازش کی تھی اور اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ امریکن لوگوں کو ملتے رہے ہیں اور میں نے پچھری دفعہ بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ میں آپ کے گھر میں ملا تھا امریکن امبیسٹر کو میں ای ایو کے امبیسٹر کو آپ کے گھر پہ ملا تھا میں خان صاحب انگلینڈ کے امبیسٹر کو آپ کے گھر پہ ملا تھا جب آپ کے گھر پہ جس وقت آپ پرائم منسٹر نہیں تھے ان سارے امبیسٹر کو ملا جا سکتا ہے تو اس کے بعد کیوں نہیں ملا جا سکتا خان صاحب حکومت میں آنے کے بعد تو یہ امبیسٹرز مجھ سے زیادہ افیشلی بھی مل سکتے تھے اور آپ نے میرے نام کے اوپر غدال لکھوا دیا جبکہ ملتے تو میں آپ کے ساتھ رہا تھا جب آپ ملا کرتے تھے ان امبیسٹرز کو جب آپ اپوزیشن میں تھے تو کیا آپ محبب وطن تھے اور آج جو مل رہا ہے آپ کے دور میں وہ غدار ہے یہ کونسا سٹینڈرڈ ہے آپ ایک سٹینڈرڈ کیوں نہیں رکھتے آپ بتائیں کہ ہاں اس دن میں بھی غدار تھا آج یہ بھی غدار ہے تو ہم بھی سارے مان لے کے تاکہ جو جو مل رہا ہے جس جس بھی امبیسٹر کو خواہ وہ ایو کا امبیسٹر ہے خواہ وہ برٹن کا امبیسٹر ہے خواہ وہ امریکہ کا امبیسٹر ہے خواہ وہ جپان کا امبیسٹر ہے خواہ وہ رشیہ کا امبیسٹر ہے وہ سب غدار ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں آپ اپنے وزراء کو دیکھیں کہ ان میں سے کون کون ملے ہیں انتصاروں کو اور اپنے دور میں بھی ملے ہیں اور اس سے پہلے بھی ملے ہیں یہ کیا سٹینڈرڈ ہے کہ جو بھی کسی امبیسٹر کو ملا ہے جو بھی کسی ہائی کمیشنر کو ملا ہے کیا وہ سب غدار ہیں آپ سے ہمیں سیٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون غدار ہے کون نہیں غدار ہے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا ہم سب کو پتا ہے ہمارے اندر کیا ہے اس ملک کے لیے اگر اس ملک کے لیے میرے اندر جذبہ نہ ہوتا تو میں کبھی دس سال اپوزیشن میں آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا میں حکومت کے ساتھ ہوتا اس دن اور اپنا فائدہ لے رہا ہوتا آپ کے وہ تمام جو آپ کے کلوز ترین ڈیولپرز تھے وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں خان صاحب یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے جلسے میں جب ہم نے آپ کے جلسے کے لیے دو منٹ کے لیے مانگی تھی جگہ کہ ہمیں صرف آپ کا ہیلیکاپٹر اتارنے تھے تو آگے سے اسی ڈیولپر نے جس کو آپ نے بعد میں بہت نوازا مجھے جواب دیا تھا کہ علیم خان میں کاروباری آدمی ہوں میں علیم خان نہیں ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس نے جواب دیا تھا خان صاحب آپ کو سب پتا ہے سب کی حقیقتیں پتا ہیں اور جو 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 کرتا رہا ہے آپ کو سب پتا ہے لیکن یہ ہے کہ آج مسئلت کے تحت ہم بھی چوپے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عزت بنی رہے بھرم بنا رہے آپ کا بھی بنا رہے آپ سیاست کریں لوگوں کو ورگلائیں لوگوں کو جھوٹ دکھائیں وہ دکھائیں جو آپ اصل میں نہیں ہیں لیکن میں جس دن بولوں گا میں تو وہی بولوں گا جو اصل ہے